اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات خاص ویکٹیٹو کے ساتھ ان سے ملیے نمسکار ان سے ملیے کارکرم دیکھنے والے آپ سبھی درشکوں کا میں آمن کوشک ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں ان سے ملیے کارکرم میں ہمارے آج کے خاص مہمان ہیں بھیوانی نگر پریشت کے پوروے چیئرمن ہڈا سیکٹر تیرہ تتھا ہاؤسنگ بورڈ کے پردھان تتھا پچگاما کنیا گروپل کے ادھیکش شریف ویجے پچگاما جی شریف ویجے پچگاما جی سب سے پہلے تو ان سے ملیے کارکرم میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں سبھی درشکوں کو میرا آبی نمسکار ویجے جی ان سے ملیے کارکرم میں ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جنم کب ہوا کہاں ہوا اور کرپیا اپنی شکشہ پرابطی کے بارے میں بھی بتائیے میرا جنم بیوانی جلے کے چھوٹے شگاؤں پنچ گاؤں میں ہوا پچیس گیارہ انیسوں گھترک ہو ایک بلکل شادان سے پریوار میں اس کے بعد ہمارے وہاں ڈالاواز سکول سے میں نے میٹرک پاس کی اس کے بعد ہمارے گورنمنٹ کولیج بیوانی سے میری شکشہ ہوئی ویجے جی شکشہ پرابطی کے بعد پرتیک منوشعے اپنے جیون کی ایک نئی شروعات کرتا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شکشہ پرابطی کے بعد آپ نے اپنے جیون کی شروعات کس پرکار سے کی یعنی کہ آپ کس چھتر میں گئے آپ نے ویوسائی کیا یا نوکری کی کرپیا اس کے بارے میں بتائیے میں نے سب سے پہلے بارڈڑا بسٹینڈ کے اوپر ایک میڈیکل سٹور ویجے میڈیکل حال کے نام سے کھولا اور وہ آج بھی چلو ہے اس کے بعد میرے دماغ میں ایک چسک آئی کیونکہ ہمارے پروزوں نے بھی سماج کی دیش کی شیوہ کی تو مجھے اس بات کو راجنیتیم کے مادم سے میرے ایک چسک تھی کہ میں سماج کی شیوہ کروں اور 1986 کے اندر مجھے انڈیا نیشنل لوگ دل کی پارٹی کا یوہ کا مہا سچیوہ بنائے گیا پچگاوہ جی سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ ایک پوری طرح سے راجنیتک ویکتیتو ہیں حالانکہ سماجک سنسطھاؤں کے سیوگ سے آپ نے سماج میں بھی بہت یوگدان دیا ہے اور ابھی آپ دے بھی رہے ہیں ان سے ملیے کاریکرم میں ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا آج تک کا راجنیتک سفر کیسا رہا اور پچگاوہ جی یہ بھی بتائیے کہ آپ نے ویبھن سنسطھاؤں کے دوارہ سماج میں کیا یوگدان دیا ہے میں 1985 میں پارٹی کا سکر یہ ایک پدا دکھا رہی گئے وہ میں انڈیا نیشنل لوگ دل چودریوں پرکاس چوٹالا جی کے نیترتوں میں شروعات کی اس کے بعد ہماری انیک سنسطھاؤں کے میں جیسے میڈیکل ایسوشییشن کا لوہارو جون کا پریزیڈنٹ رہا اس کے بعد میں ہمارے بادڑا بھومی وکاس بنک کا میں ڈائریکٹر رہا اس کے بعد میں ہمارے پرائیویٹ جو نیشنل لوگ پن کے ایسوشییشن کا میں پورے اریانے کا پردان رہا اور یہ سماج بادڑا میں میرے پیتا جی نے اور یہ سماج کی ستاپنا کی میں اسے سنسطھا کا اوپ پردان رہا اس کے بعد ہمارے ویدک منڈل جو بیوانی کے اس کا بھی اوپ پردان رہا یعنی کہ میں درجنوں سنسطھاؤں کے پدا دیکاری بھی رہا اور میں نے سکریے روپ سے جو ہمارے بادڑا میں وہاں بادڑا بشٹینڈ کا بھی میں پردان رہا اس کے بعد میں بیوانی میں میں نے اپنا نیوستان کیا پچھلے بارہ تیرہ سال سے میرے یہاں جو ہی بیوانی میں میں آیا اس کے بعد میرے کو یہاں ہنڈر سیکٹر نیواشو نے مجھے ایسوشییشن کی جمعیواری دی اس کے بعد میں نے لگاتار میرے کو نرورود یہاں کا پردان بنانے کا ان لوگوں نے موقع دیا اس کے بعد ہمارے یہاں امسی کا جو نگر پریشد کا جو چناؤ آیا لوگوں نے میرے کو سرو سمجھتی ہی کہا کہ آپ یہاں چناؤ لڑیں اس کے بعد جب میں نگر پریشد کا پارشد کا چناؤ لڑیا تو لوگوں نے یہاں کے لوگوں نے جو میرے کو پیار اور جو اپنا آسیروات دیا اس کے بعد میں یہاں جب چیرمنی کا چپ چناؤ آیا تو ہمارے سب ہی پارشدوں نے اتیاز میں ایسا پہلی بار کہ وپریت سرکار میں یا تو آج تک کوئی ایک ووٹ سے یا کوئی ٹوٹ سے چیئرمن بھییا لیکن یہاں کے پارشدوں نے یہاں کی جنتہ نے مجھے اکتیس میں سے یہ مان کے چلو لگ بگ شتائیس کے قریب پارشدوں نے جو بہمت شید گریا یہ اپنے آپ میں ایک اتیاز تھا اور وپریت سرکار کے ویرودی ہوتے ہوئے بھی اس کے بعد میں لگاتار یہاں بیوہانی کی اکتیس جو جتنے وارڈ ہیں اکتیس کے اکتیس وارڈ میں میں نے سمان وکاس کرنے ہی کوشش کی کیونکہ نگر پتہ کی کوئی جاتی یا کوئی دل نہیں ہوتا میرے پاس کوئی بھی کسی بھی وارڈ کا کوئی آیا تو میں نے اس کو پراتھ مکتہ کے آدھار پر اس سمیشہ کا سمادان کیا اور جب سے میں نگر پریشد کا پردان کے پدگی شپت لئی میں نے اس سے پہلے جتنے بیوانی سہر میں سندکیں بنی اور میرے کاریہ کال میں بنی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی یہ بھی ایک اپنے آپ میں اتیاز میں ریکورڈ ہے پچگاما جی ویسے تو بیوانی نگر پریشد کے چیئرمن کے روپ میں آپ کا کاریہ کال بڑا اٹھا پٹک والا رہا ہے پرنتو ان سے ملی کاریہ کاریہ کال میں ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے شریمک سے کوئی ایسے پانچ کاریہ بتا سکتے ہیں جن کا شریح آپ کو جاتا ہو جن کو یہ مانا جائے کہ ہاں چیئرمن کے طور پر یہ کاریہ آپ نے کیا ہیں یدی ایسے کوئی مکھے پانچ کاریہ ہوں تو کرپیا ان کے بارے میں بتائیے پانچ نہیں میں تو شیکڑو گنا سکتا ہوں لیکن آپ نے پانچ کہیں تو مکھے کام میں پانچ گناتا ہوں نمبر ایک بیوانی میں ٹریفک لائٹ کہیں نہیں تھی میں نے پہلی بار لائٹوں کو لگوایا نمبر دو بیوانی میں نگر پریشد کا اپنا کوئی بہون نہیں تھا میں نے بیوانی میں نگر پریشد کا اپنا بہون جو ریلوے سٹیشن پہ ہے اس کے علاوہ بیوانی میں سلو سوچا لے جتنے میں نے بنوائے کیونکہ میری سوچ تھی آج بھی یہ رازنیتی موجودہ سرکار بھی چاہتی ہے اور نمبر چیار میں نے بیوانی میں جتنی کالونیاں ہیں تقریباً کالونیوں میں پارک یا تو پارک نئے بنوائے جو پرانے پارک تھے ان میں تھوارے اور ان کا سندریہ کرن کر آئے اس کے علاوہ میں نے بیوانی کے اندر کومنیٹی سنٹر شمودہی کے اندر اتنے بنوائے اس کے علاوہ ہم نے ہر گلی میں کوئی ایسا وارڈ نہیں ہوگا جس میں لائٹیں یا ہر چورائے پر لائٹیں نہیں لگوانے کا کام کیا اور اس کے علاوہ جتنے میں نے سلڑکیں پورے اکتیش وارڈوں میں جتنی سلڑکیں بنوائی ہیں یہ آجاروں کی سنکھیا میں ہیں کوئی سیکڑوں کی سنکھیا میں نہیں ازاروں کی سنکھے میں میں نے سلڑکیں بنوائی میں نے بیوانی میں جو آج چھ سواگت دوار ہماری نگر پریشت کے لاکھوں روپے سے آج لگوائے جا رہے ہیں یہی سواگت دوار میں نے اپنے ٹائم نہیں سلک بغیر پیسے بلکی جس کمپنی سے لگوائے وہ کمپنی ہر سال ہمیں پچاسزار روپے نگر پریشت کو بھی دیتی اور اس کے علاوہ پانچ سال پچھے ہماری وہ پروپرٹی بھی ہو جاتی لیکن اُن باتوں کو لے کر کے مجھے بغیر کسی انکواری کے میرے کو سسپینڈ کیا جس کا میں نے ہائی کورٹ میں جا کر کے میرے کو دوبارہ سے سموان جنک جو موجودہ سرکار نے جس پرکار سے میرے کو گلت طریقے سے سسپینڈ کیا جو آروپ لگائے وہ آروپ نرادھار ہوئے اور اُلٹ دوبارہ میرے کو اس کرس پر بٹھانے کا کاریے کیا تو میں نے جتنے کاریے جو کیے میرے سمیہ میں چاہے وہ پارسدو کو سمبان دینے کی بات تھی یا بیوانی کی جنتہ کی سمشیاں سننے کی بات تھی میں صبح ٹھیک ٹائم پہ ہمارے نگر پریشت کاریالے میں کرمچاری کی طرح جاتا تھا اور پانچ بجے کے بعد ایک کرمچاری کی طرح اس کے بعد بھی میں ہمارے اکتیس وارڈوں کے الگ الگ وارڈوں میں ہر روز دس رات کے دس دس بجے تک میں ان لوگوں کی گلیاں گلیاں گھوم گھوم کر کے لوگوں کی سمشیاں سن کر کے اور پراتھ مکتا کے آدھار پر ان سمشیاں کا شما دان کرتا تھا دھنیواد پچگامہ جی اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور ویشیس اپلپ بھی ہو جو آپ نے ایم سی کے طور پر یا نگر پریشت کے چیئرمین کے طور پر حاصل کی ہو تو کرپیا اس کے بارے میں بھی جانکاری دیں میں نے جب چیئرمین تھا ایک تو ہمارے بیوانی سہر کے اندر جس پرکار کے کودے ہیں میں نے کمپنی کو بلا کر کے اگریمنٹ بھی کیا تھا لوارو روڑ کے اوپر وہ دھائی اکڑ میں اپنا پلانٹ لگاتے تھے اور اس کے بعد ہر وارڈ سے کوئی کاغت بھی نہیں چھوڑتے تھے اس پرکار کے ہماری جو ہنے انسی اگریمنٹ بھی ہوا تھا وہ کام بھی ہونے جارہا تھا اس کے علاوہ بیوانی نگر میں جتنی بھی ڈیریہ ہیں ان کے لیے میں نے ایلگ سے وہاں ایک پرپوزل بھیج کہ آدھ بھی جو چندگڑ ہے وہاں ڈیریوں کے لیے پلاٹ الارٹ کرنے تھے تاکہ بیوانی سہر کی جتنی بھی ڈیری ہو وہ جا کر کے وہاں بنے تاکہ سہر میں گندگی نہ پھلے اور اوٹو سٹینڈ بھی میٹرو کے بیس کے اوپر وہاں بیٹھنے کی جگہیں واقعیدہ اوپر سے سواری کو ویٹ کرنے کے لیے اگر ویٹ کرتا ہے تو بیٹھنے کی جگہیں بھی وہ بھی اس کمپنی کو فری آف کوشٹ میں ہم نے ٹنڈر کیا تھا کیول ورک اوڈر باقی تھا لیکن وہاں اس ٹائم جو موجودہ سرکار تھی انہوں نے میرے کو پھر دوبارہ اس کرسی سے تیبارہ میرے کو پھر اٹھا دیا تھا تو اس لیے وہ کام بھی پینڈنگ رہ گیا تھا پچگاوان جی ایسا کوئی بھی دن نہیں ہوتا جس دن اخبار میں یا ٹی وی چینلز پر جاتیواد یا آرکشن سے سمبندیت کوئی خبر نہیں ہو جاتیواد اور آرکشن ان کا جن جنا آج کل بڑی جور سے بج رہا ہے آپ ایک ساماجی ویکتیتوے ہیں اور ایک جاگروک ویکتیتوے بھی ہیں انسیمیلی کریکن میں ہمارے درشک آپ کے شریع موقع سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جاتیواد اور آرکشن اس پر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے ویچار کیا ہیں جاتیواد کے بعد میں میں کرنا چاہوں گا جاتی کیولئے کہ یہ ہماری مانو جاتی میں پہلے بھی ایک بات کہتا ہوں آج یہ کمپوٹرائز آج ویگیانی کا جمانہ ہے اور میں ایک بات کہتا ہوں آج ایک جات کا بلد ایک برہمن کا ایک بڑیئے کا ایک راجپوت کا ایک بالمکی کا ایک چمار کا کسی کا بھی ان کا لے کر کے اور میں کہتا ہوں امریکہ جیسے وکسی دیسوں میں بھی کسی لیب سے یہ رپورٹ آجائے یہ جات کا بلد ہے یہ برہمن کا ہے یہ بڑیئے کا ہے تو ہم جاتی پاتی ماننے کو تیار ہیں انیتہ ہم پڑے لکھے ہیں ہم بغیر پروف کے کوئی جاتی پاتی اس طرح کی ماننے کے لیے میں سہمت نہیں ہوں رہی آر ایکشن کی بات آر ایکشن کے معاملے میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا موجودہ سرکار کو ایک سسٹم بنانا چاہیے جتنے بھی ہمارے دیش میں ہریانہ پردیش میں یا کہیں بھی بی پیل کارڈ جو بنے ہوئے سروے میں آپ بی پیل کارڈ وانوں کو وہ چاہیے کسی بھی جاتی کا ہو چاہیے وہ جات کا ہو برہمن کا ہو بنیئے کا ہو گی پیل کارڈ جن کے بنے ہوئے ہیں آپ ان لوگوں کو آر ایکشن دیجئے اور کسی کو بھی کوئی اس بات کا اتراز نہیں ہوگا آج جاتی پاتی آر ایکشن کے نام سے جو راجنیتیگ لوگ اس پرکار کی راجنیتیگ روٹیاں سیکھتے ہیں ووٹ کے لیے ہمارے بھائیچارے کے اندر جو فوٹ ڈالتے ہیں میں جنتہ سے اپیل کروں گا ایسے لوگوں سے سچیت سچیت اور شاہدان رہنے کی جورت ہے سبھی جانتے ہیں کہ آپ بھیوانی کی سبھی سنسطھاؤں سے جڑے ہوئے ہیں سمیں سمیں پر آپ سبھی سنسطھاؤں کو اپنا یوگدان بھی پردان کرتے ہیں ہمارے کارکلم میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سماج میں بھائیچارہ ہو سبھی لوگ آپس میں پیار محبت سے رہیں ملجل کر رہیں یدی اس کے لیے آپ نے آج تک کوئی پریاس کیا ہے یا کر رہے ہیں یا بھویشے میں آپ کی کوئی ایسی یوزنہ ہو جس سے سماج میں آپس میں بھائیچارہ ہو تو پھر پیار اس کے بارے میں بتائیے میں سماج ایک معاملے میں ایک بات بتانا چاہوں گا بڑی کھل کے کہ پچھلی سرکار میں جن گلت نیتیوں کی وجہ سے میرے کو کئی بار چار بار سسپینڈ کرنے کا یا کرسی سے اتارنے کا کام کیا اُس ٹائم اس بھیوانی کے جتنے سنٹھن ہیں آپ کو تاجیب ہوگا کہ چاہے وہ اوٹو کا ہو یا مارکیٹ اوٹو مارکیٹ کا ہو ویپار منڈل ہو پنجابی ایکتہ ہو کوئی جیسے لائنس کلب تھی گرین سوسائیٹی تھی جتنے بھی سنٹھن تھے چھاتر سنٹھن تھے انوسیچی جاتی کے تھے سروزاتیے تھے پچھڑا ورک کے تھے مہیلا کے تھے جتنے بھی بیوانی کے سنٹھن تھے یہ میرے کہنے کی بات نہیں ان لوگوں نے ہر روز دی سی کو یاپن کے مادم سے اوگت کراتے تھے یہاں تک کی پہلی بار اتیاز میں ایسا ہوا کہ نگر پریشت کی ہمارے صفائی کرمچاری بھی اڑتال پہ بیٹھ گئے تھے جو نکومہ نے یہ کہا کہ ہم نے سہر کو ساپ ستھرا رکھنا ہے دوبارہ سے وہ میرے کہنے اسے کام پہ لگے ایک سرکاری کرمچاری اس طرح کی اڑتال اس سے زیادہ میں سماج کے بارے بھائچارے کے بارے میں نہیں کرنا چاہوں گا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس کے علاوہ آج بھی اگر کوئی سہر کا کوئی بھی سماجی کاری ہوتا ہے کوئی بھی سنگھن کرتا ہے ہمارا یہ برہمن میتری پریوار جو دو دن پہلے بھی پروگرام تھا آج بھی اس طرح کے بڑے اچھے جو سروزاتی پروگرام کرتے ہیں میں ان ایسے سنگھن کو بڑھائی بھی دینا چاہوں گا جو بھی کوئی کاریے کرتے ہیں جو بھی میرا کوئی سہیوگ ہوتا ہے میں سہیوگ بھی کرتا ہوں ٹائم نکال کر کے ان کے پاس جاتا ہوں جو بھی کوئی میری ڈوٹی لگاتے ہیں میں اس طرح کے کام بھی کرتا ہوں کیونکہ میرے پیتا جی جو سورگی کپٹین یجپال شاستری تھے انہوں نے آریے سماج جو جججر گرکل سے شکشہ پرابط کی تھی اور اس کے بعد سینہ میں جا کر کے دیش کی شیوہ کی وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے آریے سماج کی شیوہ کی اور انتین دنوں تک بھی وہ ہمارے کنیا گرکل پچگامہ کے مہامنتری رہے ہیں اور ان کو پورے آریانہ پردیش میں جو سراب بند دیکھا ایک بار اندولن چلا تھا اس میں بڑھ چر کر میرے پیتا جی نے حصہ لیا تھا اس کے بعد ان کو روت تک میں جو آریے سمیلن ہوا اس میں آریے بوسن کی پدوی دوارہ سمانیت کیا گیا اس کے علاوہ پھرید آباد میں گورنر دوارہ ان کو سماج سیوک کے روپ میں سمانیت کیا گیا اور میرے دادا جی مہاسے سونانانہ جی جو پرجا منڈل کے سدسے تھے بنارسی داس گپتا جی جو پورو ہمارے سورگی مکھے منتری جی اور مہاسے منسارہ مہتاب جیسے تاکہ جنہوں نے دیش کے لیے انگری جو کے ساتھ لڑائی لڑی ان کے ترچنوں پہ چلتے ہوئے کیونکہ جب تک ان کا میرے رگوں میں خون گرم ہو کے دوڑتا رہے گا تب تک میں سماج کی سیوہ میں کرتا رہوں گا کیونکہ انہی کے سنسکار میرے اندر ہیں اسی لیے میرے اندر ایک چسک ہے کہ میں بیوانی سہر کی اور اپنے علاقے کی ہمارے دیش میں جتنی بھی ہمارے پردیش کی سیوہ ہو میں کر سکوں یہ میرے بن کیجئے ویجے جی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان پر سرکار نے پورا جور لگا رکھا ہے سماج میں لنگان اپات کی استطیق ایک پرکار سے وشم ہوتی جا رہی ہے انسیمیلی کاریکر میں ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ میں اس کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں پچگامہ کنیا گرکل کا سنیوزک بھی ہوں اور پچھلے دنیا ہم نے چوبیس پچیس کو ہمارا وارسی کچھ سعبی تھا جس میں ہم نے موجودہ ہمارے جو یہاں کے سانسد چودری درمبیر شنگ جی اور ہمارے یہاں کے جو منتری ہیں گنشام صراف جی ان کو چیف گست کے روپ میں بلایا تھا اور انہوں نے ہمارے جب گرکل کے اندر جا کر کے وہ دیکھیں لڑکیوں کنیاوں کو تو انہوں نے ہماری جو کنیا گرکل کی شماسی آئے تھی شانسد جی نے تو دل کھول کر کے چودری درمبیر شنگ کو ہم نے مانگ رکھی کہ ہمارے یہاں گوشاڑا ہے ان کے لیے ہم نے ٹیکٹر گوؤں کے لیے توڑا لینے ٹیکٹر ٹرالی انہوں نے دل کھول کے منظور کیا اس کے علاوہ وہاں لڑکیوں کو جب بجلی چلی جاتی ہے تو پڑھائی میں بڑی دکت ہو انہوں نے جرنیٹر منظور کیا اس کے علاوہ ہمارے جو آگے دوار تھا ایک گیٹ بننا تھا اس کے لیے بھی منظوری دی میرا کہنے کا تات پر یہ ہے کہ اگر کیونکہ سرکار کی بھی منصہ یہ ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں بیٹی بچاؤ اس میں اگر ایسی بیٹیاں جہاں پڑتی ہیں اور وہاں ایک مجھے کی بات یہ ہے کہ وہاں لڑکیوں کو کھانا پینا بلکل فری ہے گویں ہیں ان کو دودھ دیا جاتا بلکل فری کوئی سلک نہیں لیا جاتا اور وہاں بلکل میں ایک بات کہنا چاہوں گا جس دیش کو انتی کرنی ہے اس دیش کی سنسکرتی اور سنسکرت دو چیز بہت ضروری ہیں اور ویدیسی طاقتیں آج اس پرکار کا سڑی انتر کر رہی ہیں کہ بھارت ورش میں کس پرکار سے بھارت کی سنسکرتی اور سنسکرت کو ختم کیا جائے لیکن ہمارے ہریانہ پردیس میں پورے بھارت ورش میں جو یہ گرکل ہیں ان گرکلوں کے مادیم سے ہم جتنا بھی ان گرکلوں کو سہیو کریں گے چلائیں گے ایسی سنسکتاؤں کو تو آج ہمارے ہندوستان کی بھارت ورش کی یہ سنسکرتی اور سنسکرت جندہ رہے گا اور بھارت ورش کو ریشی منیوں کے نام سے پھر سے جانا جائے گا پھر سے بھارت ورش میں گوگماتا کی پوزہ ہوگی ایسے بننے جائے رہا ہے ہمارا بھارت ورش اور انت میں دل کی بات ویجے جی ہمارے پردان منطری شریعہ نریندر موڈی جی کرتے ہیں اپنے من کی بات اور ان سے ملی کارکرم میں ہمارے مہمان کرتے ہیں اپنے دل کی بات ویجے جی یدی آپ کے دل میں کوئی خاص بات ہو جسے آپ چاہتے ہیں کہ ان سے ملی کارکرم کے مہدھم سے درشکوں کو بتایا جائے تو ہم آپ کے ویچاروں کا سواگت کرتے ہیں میری من کی اچھا ایک ہے کہ پچھلے لگاتار پانچ سالوں کے دوران میں اس بیوانی سہر جو سیوہ کرنا چاہتا تھا جو کاریے میں بیوانی کا کرنا چاہتا تھا جو چسک میرے من میں تھی اس بیوانی سہر کو چھوٹی کاسی کے روپ میں کاسی کے روپ میں پھر سے بھارت ورس کے اس نقصے کے اندر بیوانی کو اگر جانا جائے تو چھوٹی کاسی کے روپ میں جانا جائے اگر پرماتما کا آسیرواد ہوا اور اس بیوانی کی جنتہ کا اور خاص کر میرے وارڈ نمبر ایک کے لوگوں کا تو میرے من میں ایک چسک ہے کہ میرے بہت ادھورے سپنے اس بیوانی کو جو چمکانے میں رہ گئے کیونکہ وپریت پرستیتیو میں میں چھوٹی کاسی کے روپ سے چمکانا چاہتا ہوں یہ میرے من کی اصلی بات ہے اور میں میرے وارڈ کے ہر آدمی کا میں بہت بڑا کرزدار ہوں اور ہمارے بڑے بزرگ ایک بات کہتے ہیں کرز مرض اور فرض یہ تین چیزیں انسان نے نہیں بودھونی چاہیے اور سب سے زیادہ جو میرے اوپر کرز ہے میرے وارڈ نمبر ایک کا لیکن میں چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب یہ وہ اس ٹائم پورا سماج رات پتھ سماج ایک تری تہو کر کے آئے تھا اور ہمارے منتری کا نشام سراف جی بھی آئے تھے اور منتری جی نے میرے سے ایک ہی بات کہی کہ پردان جی ہم ایک سال کے لیے یہ ٹائم ہے یہ ہمیں یہ نگر پریشد کی باغ دور ہمارے آتھوں میں دیں ہم سہر کا وکاس کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے بڑا اس بات کی خوشی بھی ہوئی میں نے کہا اگر بیوانی کیا وکاس اور سبی وارڈوں کا وکاس اگر آپ کرتے ہو سرکار کے آدمی ہو تو مجھے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں آپ یہ چیرمن کی خوشی تو کیا آپ تو میرے شریر کے ایک ایک انگ میرے شریر کا اگر کوئی خون کا کترہ بھی اگر اس بیوانی سہر کے لیے کام آئے اور جس سے انتی ہو تو میں اس بات میں بھی نہیں چوپتا لیکن مجھے تھوڑا ملال ضروریش بات کا ہے کہ پچھلے ایک سال سے میرے وارڈ میں تو کیا میرے خیال میں پورے سہر میں کوئی شلڑک گلی بڑی نہیں ہوگی یہ میرے اندر تھوڑا سا ملال بھی ہے لیکن ہو سکتا ہے ہمارے اس طرف نگر پریشت کے ہمارے جو بٹھا رکھیں ساتھی وہ دھیان بھی دے تاکہ ہمارے کیونکہ یہ وارڈ نمبر ایک بھی اسی بیوانی کا ایک حصہ ہے ویجے جی آپ ہمارے ان سے ملی کارکرم میں آئے آپ نے اپنے امدلے سمیہ میں سے سمیہ نکال کر ہمارے درشکوں سے اپنے ویچاروں کو سانجھا کیا اور اپنے دل کی بات بھی بتائی آپ کا یہاں پدھارنے پر ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ویجے جی آپ کا بہت بہت مانی نوازی کو کوئی آہات ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معافی بھی چاہوں گا کیونکہ میں نے اپنی بھاونائیں پرکٹ کی ہیں اور کوئی گلتی جانے ان جانے میں میرے سے ہوئی تو اس کو میں معافی بھی چاہوں گا مجھے ماف کریں اور آپ سب کا بہت بہت دنیواز جائیں تو یہ تھے بیوانی نگر پریشت کے پورو چیئرمن ہڈا سیکٹر تیرہ تتھا ہاؤسنگ بورڈ کے پردھان تتھا مہاشی منسارام کنیا گروکل پچگاما کے ادھیکش شری ویجے پچگاما جی درشکوں آپ کو ہمارا یہ کارکم کیسا لگتا ہے اپنے ویچاروں سے اوگت ہمیں اوشے کروائیے گا اسی سمیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی شخصیت کے ساتھ تب تک مجھے امن کوشک کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے اپنا پریہ چینل جائے ہند